تو پہلی چیز یہ ہے کہ بچوں سے بات کرو اور بچوں کی بات سنو یہ سب سے پہلا پوائنٹیں ہاتھ رکھیں بچوں سے بات کرو اور بچوں کی بات سنو آج ہمارے پاس دیجیل ایج کا سب سے بڑا خسارہ جو بچوں نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس خود اتنے بیزی ہے اس ایج کے اندر کہ ان سے نہ بات کرتے نہ ان کی بات سنتے ہیں اور یہ سب سے سیوئر پرابلم ہے چونکہ آپ جب ابن آدم سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا ہے تو اکیلے نہیں رہ سکے تو فورا ہوا بنا دی فطرتیں ہیں کچھ انسان کی تو آپ بات نہیں کریں گے سنیں گے نہیں نتیجہ یہ ہونے والا ہے کہ وہ انسان ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کے ایسی باتوں میں آ جائے جو اس کی اندرگی لیے بہت زیادہ نقصان دے ہو اور بچوں کی فطرت کو اس بات کو میری سمجھ لیں جو ان کی بات سنتا ہے وہ اس سے خوش ہوتا ہے ایک بچہ ہے آپ کا اور آپ اس سے بات نہیں کرتے اور یہ ایک مزاج بن چکا حمل ہوگا اس لئے کہ فادر ایک باپ ہونے گناتے آپ گھر آئے گھر آنے کے بعد بھی آپ کے پاس ایک چیز چٹکی ہوئی ہے وہ کیا ہے موبائل اچھا بچہ آپ کو اس ہی میں دیکھتا ہے وہ آکے بلتا ہے ابو یہ بہت امپورٹنٹ کام چالتا ہے اس کے بعد آپ کھانا کھاتے بیٹھے ہیں پھر کیا ہے آپ کے پاس وہ کچھ بولنا چاہتا ہے پھر وہی چیز چٹکی ہوئی ہے آپ کے پاس موبائل کسی کے پاس لیپ ٹاپ ہے کسی کے پاس کچھ اور ہے بہرحال جو بھی ہے اور آپ اس کو سنتے نہیں ہیں اب وہ کیا سنائیں گا آپ تو ان سے بات کرو اور ان کی بات سنو یہ سب سے پہلا کہا ہم کو اور آپ کو کرنا ہے ہمارے پاس لیڈیز کا بھی آج کل یہ حال ہوگا اتنے بیزی ہیں چونکہ انٹرنیٹ کے دور نے ان کو بڑا فائدہ ہی پہنچا ہے ماشاءاللہ روز نئے کھانے بنتے ہیں چونکہ روز نئے ریسیپی دیکھتے ہیں لیکن آپ بچوں پہ کیا اتنا دھیان دے رہے ہیں نہیں وہ آپ اسی میں بیزی ہیں پھر اس کے بعد پہلے تو یہ زمانہ تھا کہ امی کو کچھ کمپلینیں ہوتی تھی در سو در اب تا یہ ہوگا کہ لائف کمپلینس ہو رہی دیکھو میں ایڈیا سے لے جاتی موبائل چالو کر کے میری ساس کس ایکٹیویٹی کر دے گا اب دیکھو امی تم آپ لائف سیناریوز اور شوز بتا رہے ہیں ادھر اور آپ بیزی ہیں اس کام کے اندر اور بہت ساری چیزیں میں تو خالی جوکنگ لی بات کر رہا ہوں برا مت لگ نہیں دیجی آپ لوگ تو آپ دیکھیں وہ چیز چلے گے جو بچوں کے ساتھ ہے کوڈینیشن کوپوریشن کولائبوریشن بات چیت کا جو مزاج تھا کہ بچے آرہے مل رہے والد ان سے بات کر رہا والدہ بات کر رہی بچے ویٹ کر رہے کہ باپ گھر میں داخل ہوں گا والد گھر میں داخل ہوں گا اور وہ اس کے اوپر کودیں گے اس کو وہ کریں گے اور اس کے ساتھ ایک فون لگا ہوا ہے اور وہ کنٹینس میں لگا ہوا ہے پھر نتیجہ یہ ہے کہ اپنے کمرے میں بھی چلے گا جب بچے نہیں بھی ہے تو ایک کی پیٹ ادھر ہے دوسرے کی پیٹ ادھر ہے ایک میہ کہلاتا دوسرا بی بی کہلاتی ہے اور دونوں بیزی ہیں اب ایسے ایج میں بتائیے یہ بچے کیسے آپ تربیت دے سکتے ہیں اچھا ایسا کچھ چکنیک ہے جیسا کہ آپ نے بچے کو دیکھا اور وہ تربیت یافتا ہو گیا بچے نے آپ کو دیکھا اور آپ کو پورے اس کے میسیجے ڈیکوڈ ہو گا کہ اس نے یہ سوچ رہا تھا یہ بڑھ رہا تھا دن بھر یہ ہوا ایسا کوئی سسٹم ہے کیا چوٹیوں میں ایسا ایک سسٹم ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے آتی ہے اور اپنا لواپ ایک مادہ ان کے جسم سے ہوتا ہے ایک دوسرے کے مو کو ل ہوا کی نکل جاتے ہیں بٹ اس میں سائنٹیفکلی پورا ان کا دن بھر کا کوڈنگ ہوتا یہاں میٹھا تھا یہاں یہ پڑا ہوا تا میں ڈائریکشن میں گئی اور وہ دیکھے وہ ڈیکوڈ کرتے ہیں دوسری کر لیتے ہیں انسانوں ایسا اللہ نے دیا کہ ایسا ایک پاکٹ چھوڑ دو یا ایک پاکٹ دے دیا اور وہ پورا ڈیکوڈ کرتے ہیں بیٹھا کی دن بھر کا یہ سمجھ گیا اور آپ کو میسیج آ گیا میسیج میرا وہ ہو گیا ریڈ بھی کر لیا میں نے دونوں بلو ہو گئ لیتکس اور بچے نیمی سمجھ لیا والد نہیں ہوتا ہم لوگوں کو بیٹھنا بڑھتا فیسیکلی بات چیت کرنا بڑھتا تو بات کرو اور بات سنو یہ سب سے پہلا رول ہے یاد ہے اس کے بعد ہی ساری چیزیں ہوں گی کہ اس نے کیا ایڈوکیشن میں اپ ڈیٹ ہو رہا ہے اس کے کیا ایشوز ہیں وہ کیا سمجھتا ہے وہ کیا چیز نہیں سمجھتا ہے یہ تمام چیزیں آپ کر پائیں گے سیکنڈ چیز اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہماری ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ